اللہ کی دی ہوئی نعمت چاہے وہ حصی فیزیلوجیکل فارم میں ہو جسمانی قوم میں ہو یا وہ محنت جو ہے وہ روحانی فارم میں ایبسٹریکٹ ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو رسکی فارم میں ہو کسی بھی قسم کی فارم میں نعمت جو ایگزیسٹ کرتی اللہ کی اللہ کی نعمتیں گننے کے لیے شمار کرنے کے لیے ایک جو سٹوڈیو کرو گے تو تم شمار نہیں کرسکے اور وہاں بھی اللہ نے کتنی بار بار کہا ہے تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو ہر انسان کو اللہ تعالی نے نعمتوں کے امبار سے گھیرہ ہوئے اس کو ہاں پا ہوئے اس کو اللہ کی نعمت مسئلہ اس کا عطب آتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی نعمت کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے اوپر جو انعام ہے اللہ کا اس کو سائیڈ میں رکھے نسیان میں جا کے یا غفلت میں جا کے دوسرے کی نعمت کے اوپر جو ہے نظر رکھنا شکل حسد کا سبجیکٹ آتا ہے زوال اور نعمت ان المحصول کہ نعمت کا زوال ہو جائے نعمت زائل ہو جائے جس کے پاس بھی ہے جس جس ویسے تو یہ بھی لکھا گیا ہے زوال اور نعمت ان المنعم جس جو منعم علی ہے جس پر اللہ تعالی کا انعام ہے اس سے نعمت کا زوال ہو جائے جس پر دو تین سبجیکٹس ہوئے ہیں ایک یہ کہ اس سے زوال ہو اور مجھے مل جائے ایک ہے کہ اس سے زائے ہو جائے وہ نعمت مجھے ملے نہیں ملے مگر اس سے زائے ہو اور تیسری ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے تو غم دیئے یہ سبجیکٹ میرے خیال سے اس کے لئے تا ہے کہ انسان اللہ کی دیئے ہوئی کوئی نعمت کے بارے میں کنسرنڈ ہو جائے جو اس کے غیر میں